ہیلو ڈیئر سٹوڈینٹس ہوا یو آئی ہوپ یو بل بی فائن اینڈ اوکی تو آج ہم اس ویڈیو میں کلاس تھرڈ شوشل سائنس کا چپٹر سیکنڈ دا ارث اور ہوم کور کریں گے تو یہ ہمارا سلیوشن ہے اس چپٹر کی ویڈیو میں نے آلڈری بنا دی ایکسپلانیشن کی اب اس جو چپٹر کا سلیوشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم اس چپٹر کے سبی کاؤسٹن انسر کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور لرن کریں گے ساتھ کی ساتھ سارے چپٹر کی بیک ایکسائز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور لرن کریں گے now let us start this ویڈیو ہاں جی تو سب سے پہلے get set آ گیا look at the picture answer the questions that follows تو پکچر کو دیکھنا ہے نیچے follow the questions دیئے ہوئے ان کے answer find out کرنے ہیں already میں نے answer لیکھ رکھے ہیں یہاں پہ تو پہلا ہے which planet is the closest to the sun تو sun کا سب سے closest نزیک والا پلانٹ کون سا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مرکری آ گیا تو answer will be mercury next آ گیا کہتا ہے which planet lies between the earth and Jupiter lies between یہ ہماری earth آ گئی یہ Jupiter آ گیا تو بیچ میں کون سا آ جاتا ہے مارس آ جاتا ہے تو answer will be mars تو میں نے یہاں پہ mars already fill کر رکھا ہے which is the farthest planet from the sun تو سب سے دور والا پلانٹ کون سا ہے farthest تو یہ ہمارا نیپچون آ گیا تو answer will be نیپچون تو answer will be نیپچون ہاں جی تو next ہمارا چیک پوائنٹ آ گیا fill in the blanks water covers about dash of the earth surface تو 3 fourth 3 fourth ڈھرتی کا جو حصہ ہے جو ہمارا کس نے cover کر رکھا ہے water نے cover کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو 3 fourth answer آ جائے گا ہے میں نے اس کو دونوں form میں لکھا ہوا ہے جو آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو fill کر سکتے ہو the earth is dash in shape تو book recording جو آپ کی shape round ہے اس کو spherical بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے spherical shape بھی لکھ سکتے ہیں تو both answer will be right جو earth کی actual shape ہے اس کو spherical shape بول دیتے ہیں یہ proper round نہیں ہوتی orange کی طرح اوپر سے اور نیچے سے کیا ہوتی ہے flat ہوتی ہے سائیڈوں سے تھوڑی باہر کو نکلی ہوتی ہے تو an atlas is the book of map and dash is the book of map atlas answer will be atlas ہاں جی تو آگے ہمارا a part آگیا ٹھیک the correct answer تو کہتا ہے the layers of air surrounding the earth is called تو answer will be c atmosphere تو ایک layer ہے air کی جس نے surround گھیر رکھا ہے پوری کی پوری earth کو ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں atmosphere بول دی اس کے بعد بولتا ہے we can live on the earth because it has right تو ہم دھرتی کے اوپر رہ سکتے ہیں because کیونکہ it has right temperature تو یہاں پہ proper temperature ہے کیوں ہے دیکھو دھرتی نہ تو سورج سے بہت جیدہ دور ہے نہ سورج کے بہت جیدہ قریب ہے ٹھیک ہے تو یہ habitable zone میں آتی ہے habitable zone کا meaning وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی پانی تینوں فارم میں وہاں پہ رہتا ہے تو life will be possible تو اس طرح کے atmosphere میں life possible ہوتی ہے تو answer will be temperature third آگیا model of the earth is called globe تو جو model of the earth ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں globe بولتے ہیں to find direction we use compass تو direction کو find out کرنے کے لئے ہم compass کا use کرتے answer will be be to a very large body of water is called oceans to an ocean to answer will be an ocean تو بہت بڑی water bodies جو ہوتی ہے دھرتی کے اوپر ان کو کیا بولتے ہیں an oceans ہاں جی بی پارٹ آگیا آگے right true or false کہتا کہ earth has more water than land تو ارتی کے اوپر جادہ پانی ہے جمین کی طلعہ میں تو true ہے yes three fourth ارتھ کا جو حصہ ہے cover کیا ہوا ہے water نہیں تو large map hung on walls are called wall map تو بہت بڑے map جو hung کر دیتے ہیں لٹکا دیتے ہیں walls کے اوپر ان کو wall map بولتے ہیں ٹھیک ہے دیواروں کے اوپر لٹکاتے ہیں yes تو یہ answer will be true کہتا ہے the needle of a compass always point to the north جو needle ہوتی ہے compass کی تو ہمیشہ ہی north direction کو indicate کرتی ان کی طرف اشارہ کرتی تو answer will be true yes تو جو compass کی needle ہمیشہ north کی طرف ہی رہتی ہے earth has five continents and seven ocean تو یہ ہمارا wrong ہو جائے earth has seven continents and five ocean ہے ٹھیک ہے تو answer will be false ہاں جی تو next question آگیا c part why does life exist on the earth ٹھیک ہے تو کہتا ki life exist کیوں کرتی ہے earth کے اوپر life exist on the earth because it has life exist کرتی ہے دھرتی کے اوپر because کیونکہ it has air water and right temperature یہاں پہ ہوا ہے پانی ہے اور صحیح temperature ہے اسی کارن جو life exist کرتی ہے life کی مزودگی ہے دھرتی کے اوپر what is map map کیا ہے how it is more useful than a globe تو کس طرح یہ جیادہ useful ہے globe کی طلاح میں تو a map is a drawing of the earth or a part of it تو کہتا ہے جو map ہے ایک drawing ہوتی ہے of the earth دھرتی کی اور a part of it یا اسی کے part کی کسی حصے کی it is not possible to show all the places on a small globe کہتا کہ یہ possible نہیں ہے کہ سارے کے سارے places ایک چھوٹے سے globe کے اوپر دکھائے جائیں so map is more useful than the globe اسی لئے map جادہ useful ہوتا ہے کس کی طلاح میں globe کی طلاح میں ایک globe کے اوپر سارے جو places وہ نہیں دکھا سکتے ہم ٹھیک ہے تو اسی لئے اس کی طلاح میں map کا اوپی یوگ کرتے ہیں اسی لئے map جادہ useful ہوتا ہے globe کی طلاح میں ہاں جی تو آگے آگیا third question what are the continents continents کیا ہیں write the name of the seven continents seven continents کے نام ہم بتانے ہیں جمین کا بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں continents بولتے ہیں تو seven continents کے name ہے ایشیا یورپ ایفرکا نورت امریکہ ساؤت امریکہ اسٹریلیا اور انٹارٹیکا ٹھیک ہے تو ایشیا سب سے بڑا ہے اور اسٹریلیا سب سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ساتھ ہی ہے اس کو سیریل وائز آپ پڑھو گے تو آسانی سے آپ کو لرن ہو جائیں گے تو ایک بار میپ سے بھی آپ کروا دوں یہ دیکھئے ایشیا ایشیا کے ساتھ یورپ آ گیا یہ دیکھیں یورپ آ گیا یورپ کے نیچے افرک آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھرڈ ہو گیا اسی کے ساتھ یہ اسٹریلیا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسٹریلیا آ گیا یہاں پہ چلے جائیں گے نورث امریکہ یہ ساؤتھ امریکہ یہ ہمارا انٹارٹکا نیچے والے اسے میں آ جاتا ہے ہاں جی تو کوسٹ نمبر فورت آ گیا ہمارا کہتا کی وٹ is دیفرنس بیٹوین ہوریزن اور کاسٹ کاسٹ اور ہوریزن میں ہوریزن اور کاسٹ میں کیا ڈیفرنس ہے دیفرنس بیٹوین ہوریزن اور کاسٹ تو ہوریزن پہلے دیکھتے ہیں دا پلیسیز ویر سکائی لینڈ اور دا سی اپیئرز ٹو میٹ آر کال دا ہوریزن کہتا ہے کہ وہ پلیسیز ویر جہاں پہ سکائی لینڈ اور دا سی اپیئرز اپیئر ہوتا ہے پرتیت ہونا تو ایسا پرتیت ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ ایسا پرتیت ہو جہاں پہ آسمان جمین یا سمندر مل رہے ہوں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپس میں مل رہے ہو اس جگہ پہ تو اس جگہ کو کیا بولتے ہیں ہوریزن بولتے ہیں تو اس چپٹر کی ایکسپلانیشن کی ویڈیو میں میں نے اس کی پکچر بھی دکھائی ہوئی ہے تو کاؤسٹ کیا ہوتا ہے دا پلیس ویر دا لینڈ اینڈ دا سی میٹ ایس کار دا کاؤسٹ تو وہ جگہ جہاں پہ لینڈ جمین اور سمندر والا ایریا جو ہوتا ہے وہ ملتے ہیں اس کو کاؤسٹ بول دیتے ہیں آگے آگے ڈ آگیا ایمیجن سیل ویسٹ وارڈ آپ نے ویسٹ وارڈ کی طرف جانا ہے آپ کے پاس کمپس ہے کیا آپ ایبل ہے کہ رائٹ ڈریکشن میں آپ جا سکیں ہاو کیسے آنسر will be ییس ییس آئی ویل بی ایبل ٹو سیل ان دا رائٹ ڈریکشن بکوز کمپاس نیڈل آلویز پوائنٹ ٹو نورت تو کہتا ہے کی ییس رائٹ ڈریکشن میں کیونکہ کمپاس جو کمپاس ہوتی ہے اس کی نیڈل ہمیشہ ہی نورت ڈریکشن کی طرف انڈیگیٹ کرتی ہے میرے پاس کمپاس ہے جو کمپاس کی نیڈل نورت کی طرف دکھائی دے رہی ہے تو میرے کو ایک دشا پتا چل گئی ہے کمپاس کی نیڈل سے میرے کو ایک دشا پتا چل گئی ہے کہتا کہ ایف تو میں سبھی ڈریکشن کو ایزلی فائنڈ آٹ کر سکتا ہوں میرے کو نورت پتا چل گئی ہے سبھی ڈریکشن کو میں ایزلی فائنڈ آٹ کر سکتا ہوں کہتا کہ تو ہمیں پتا ہے کہ نورت کے وپریت دشا کونسی ہوتی ہے ساؤت ہوتی ہے ٹھیک ہے می رائٹ ہینڈ ویل بی ٹو آرڈ ایسٹ تو میرا جو رائٹ ہینڈ ہوگا وہ ایسٹ کی طرف ہوگا ٹھیک ہے تو جو میرا رائٹ ہینڈ ہوگا وہ ایسٹ کی طرف ہوگا اور جو میرا لیفٹ ہینڈ ہوگا وہ ویسٹ کی طرف ہوگا اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن پریس کر دینا تاکہ میری آنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ پائے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو